بس کچھ بڑی کارنیوں کچھ سیکھ لو ہاں جی سیکھ لیں بہت زیادہ براد کولی کے لیے اگر وہ شادی کلی ہے میں کہیں گے تو ہم کر لیں گے اچھا سر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ انڈیا ورسیز اسٹریلیا جبکہ کوالیفیڈ کر چکے فائنل کے لیے تو اس پارے میں آپ کیا کہیں گے جی بیس ویسیز ہیں انڈیا کے لیے کیونکہ سب کونٹیننٹ کیا یہ بھی مطلب پہ پہلے تو سارے بریس گیروہ کفالے تھے دوسری بات ہے کہ ایسیا کی یہ ٹیم ہے ہماری سپورٹ انڈیا کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ وہی اٹھائیں گے کیونکہ وہاں پہ بڑے ہارڈ ور کر ہیں کولی ہو گیا کیا کہیں گے جی انڈیا اور اسٹریلیا کا میچ ہونے جا رہا ہے ہونے جا رہا ہے بڑا ٹاکرا ہوگا فائنل میں کون وین کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے انڈیا آویسٹ انڈیا 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 سب سے چھ کھیل رہا ہے یعنی کہ آپ کو ویراد کولی کی جو پرفارمس ہے وہ بڑی زبردست سکتی ہے بہت لیول کے چھکے وہ ماتے ہیں بہت اچھے لگتے کھیلتے ہوئے اور ویسا ہونے چاہیے وہ ویسے بھی لڑکیوں کے ہماری ٹیم کو بھی کچھ سیکھنا چاہیے ان سے انڈیا جتنا سٹرگل کر رہی ہے ہماری ٹیم میں ایسا کچھ نہیں ہے پاکستان انڈیا کے سامنے ٹک نہیں پائے گی محمد شامی ہیں گھوم رہا ہیں اور اچھے وہ جو جو جہاں اچھے سر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ انڈیا ورسیز اسٹریلیا جبکہ کوالیفائر کر چکے فائنل کے لیے تو اس بارے میں آپ کیا کہیں تکے مجھے لگ رہا ہے کہ ون سٹین مچ ہوگا جس طرح انڈیا فارم میں شہر ہے اسٹریلیا جو پیدا میکچ کرد رہا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ ون سٹین مچ ہوگا صرف اپنے کوش مچ کچھ سکر رہا ہے اپنے کی طرح انڈیا اسٹریلیا فندہ جو پیدا مچ اور سٹین مچ ہوگا اسٹریلیا رہا ہے وہ سٹین لگ رہا ہے اگر انڈیا پہلے把ڈ ڈرگے گا تو اسٹریلیا تکارے گا اور اسٹریلیا دیرہ جائے گا میں کہوں گا کہ بیسٹ وشیز ٹو بوٹھ ٹیمز باٹ آئی سپورٹ اسٹیلیا بکاظ کہ اس کی فارم بلکل رائٹ ٹائم پہ اسٹیلیا ٹیم نے پیک کیا ہے کیونکہ جیسا کہ میکسول کی فارم جا رہی ہے اسٹیلیا کی بولنگ ہے آج اتنی اچھی ان کی بولنگ رہی ہے اور ساتھ میں ان کا جو ٹاپ آٹر ہے میچل مارچ نے افغانستان کے ٹیم نیترلینڈ کے خواب 173 کیننگز کھیلیا ہے اگر ہم بات کریں انڈیا کی تو وہ بھی تو کسی سے کم نہیں ہے نا ہاں بڑ اگر ابھی انڈیا ٹیم پہ پریشر نہیں آیا جب ان پہ پریشر ہے گا تب پتہ چلے گا کہ وہ پریشر میں کتنی بخانی ہے کیونکہ محمد شامی ہے انڈیا بولر ہے اس نے ساتھ پلیئرز کو آٹ کیا ہے کیا کہیں گے ان کی بولنگ بڑی کمال کی رہی ہے اس ورلڈ کب میں ایسے ہی ہے بلکل ایسے ہی ہے وہ بہت سٹرگل کر رہے ہیں انڈیا تو بہت سٹرگل کرتی ہے ہر معاملے میں وہ بہت سٹرگل کر رہے ہیں اور اوپا ہے پاکستان کی طرح ہے پاکستان میں لوگوں کو کلاسس لینے چاہیے پاکستان تو ورڈ کب سے باہر ہو گیا اور بلکہ سمی فائنل کے لیے پلے لے تھوڑی سی کلاسسل سے سیکھ لیں گے اور کچھ بھی ہے اچھا ویراد کولی کے والے سے آپ کیا کہیں گے جی ویراد کولی کیونکہ جس طرح اس نے سچن ٹنڈول بہت اپنیشہ ہم دونوں کا اگر وہ شادی کے لیے میں کہیں گے تو ہم کر لیں گے دونوں کر لیں گے نہیں نہیں یہی کر لیں گے میں کر لوں گی وہ تو شادی شدہ ویسے وہ بھی شادی شدہ ہی ہیں مہم یہ اپنے گھر میں شیر ہیں انڈیا بہت زبردست ہے انڈیا کا کپ ہے انڈیا کی بات تو ان کی بیٹنگ اور بولنگ دونوں بہت زبردست ہے لیکن اگر ہم بات کریں اسٹریلیا کی وہ بھی تو کسی سے کم نہیں ہیں لیکن مہم آپ ایک بات آپ کو بھی بتا ہوگی پورے مطلب ورلڈ میں فیمیس ہے کہ انڈیا گھر کے بڑے زبردست شیر ہیں دوہزار گیارہ کا ورلڈ کپ لے لیں تو انہوں نے جانے نہیں دیا یہاں تک کہ وہ بریسگیر کی تسوری ایشیا کی تھی ٹیم سری لنکا یہ اپنے گھر میں سے جانے نہیں دیں گے ہے آیا نہیں ٹے کیا ابھی بہت زبردست جار ہیں ۔ ابھی زبردست جار ہیں جب دیا اور ٹیم پر تب جا centimeter پتا چلے گا کہ وہ ان کو کو اچ спرز بھی سی، nogle دل کو ج وی۔ تھنس شکری liter ہیں ایسی نہیں ہوگا انڈیا کے لیے کہ وہ اپنے گھر میں اپنے ٹرافی ویلڈ کپ ترافک کو تیو gro zweite Butim اگر ہم انڈیا کی بیٹنگ اور بولنگ کی بات کریں مطلب آپ نے دیکھا کہ نیوزی لینڈ کے سو جاد ان کا میچ ہوئے تو ان کی بیٹنگ اور بول بہت ہی زبت دست رہی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ فائنل میں بھی ایسے ہی رہے گی دیکھیں جو ان کی پرفارمنس ہے مجھے تو لگ رہا یہی رہ گی کیونکہ وہ آپ دیکھیں وہ ان کے جو ٹاپ فور بیٹسمنوں میں سے پرفارم کر رہے ہیں تو اگر ایک دو بندہ فیل بھی ہو جاتا تو نیچے اس کے بہت بیٹنگ ہے تاہا ان کی آٹھ میں تک بیٹنگ جاتی ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ اگر نمبر آٹھ خولی کے بات کرے تو اس نے سینچری کی ہے مطلب بہت کمال کا بیٹسمن ہے اس میں تو کوئی شاک نہیں ہے اسی سو ہو گیا انٹرنیشنل کارڈیا میں اس کے تو اس میں تو کوئی دور آئی نہیں ہے نا کیا کیا کہیں گی ان کی پرفارمنس بڑی وزبردس رہی ہے اس ورلڈ کب میں اوٹسٹینڈنگ پرفارمنس تھی ان کی اور بابا رازم کو بھی کچھ سیکھنا چاہیے ان سے سیکھنا چاہیے اور اپنی دن کو ایسے ہی ان کو جو ہے ترقی پہ لے کے جانا چاہیے کیا لگتا ہے پھر جو فائنل ہونے جا رہا ہے وہ انڈیا ہی لے کے جا رہا ہے ہاں آبیسٹل انڈیا ہی ہے کیا وجہ ہے انڈیا کی پرفارمنس اوورال اس ورلڈ کب میں اتنی اچھی نظر آئی ہے کیا ان کا ہوم گراؤنڈ ہے یا پھر انہوں نے پرفارمنس تیاری کی ہوئی تھی جس کی وجہ سے کوئی میچ لوز نہیں کیا انہوں نے ہوم لینڈ بھی ہو لیکن جتنی انہوں نے تیاری پہ بھی سٹرگل پہ بھی تو ڈپینڈ کرتا نا کیا آپ کتنا سٹرگل کر رہے ہیں ضروری نہیں کہ آپ کا ہوم لینڈ ہے تو آپ بہت اچھا پلے کریں گے آپ کی پرفارمنس پر بھی تو ہے نا کیسے پرفارمنس بلکل ایسے ہی ہیں آپ انڈیا کے حوالے سے بھی آپ کس کو سپورٹ کر رہی ہیں اگر اوورال دیکھا جائے صرف دو ٹیمیں نظر آ رہی ہیں فائنل میں ایک اسٹریلیا ہے دوسری انڈیا ہے آپ کس کو سپورٹ کریں گے انڈیا والوں کو ویڈاڈ کولی کو سب سے زیادہ سپورٹ کروں گے میں انڈیا والوں کو کم از کم اگر پہلی بیٹنگ سٹیلیا کریں نا تو کم از کم اس کو چار سو رنگ کا ٹارگیٹ دینا چاہیے انڈیا کو ٹھیک ہے نا اگر انڈیا نے پہلی بیٹنگ کی تو اس کو تین سو رنگ تک آؤٹ کرنا چاہیے سٹیلیا کو جی اگر ہم انڈیا کی پلیٹس کی بات کریں تو وہ آپ کو بتا ہے ویڈاڈ کھولی نے جو سنچری کی ہے زبت دست اس نے تو سب کا دل جیت لیا ان کے پلیٹس کی بات کریں وہ ایک سے ایک زبت دست کھیل رہے ہیں تو بس وہ اصل میں ان کا ٹیم بھی بہت ہوگی ہے اسپیرینس بھی زیادہ ہوگی ہے تو اصل میں ان کی ان کا ملک بھی ہے ان کی پیچ بھی ہے ان کو پتا ہے بال کیسے کرانی ہے بیٹنگ کیسے کرنی ہے نا اگر یہ میچ ٹیلیا میں ہوتا تو ان کو بتا ہوتا کہ کیا سے بال کرنی ہی جیسے آپ پاکستان میں لے لیں میچ یہ ہمارے پاکستانی کرکٹ کو بتا ہوتا کہ کس طرح پیچ ہے یہ اس طرح ٹھیک ہے سارا اتحاب کتاب انڈیا کے پاس ہے ٹھیک ہے کیونکہ ان کے گرمی میچ ہو رہے نا اگر گھر سے باہر نکل کے میچ کلیں تو پھر پتا چلے ہم جو کولی ہے نا اس وقت سر کولی میں گوں گا وہ پچاس انڈرڈ کر چکے ہیں اور انڈیا میں پہلے دو بیسٹمن ہیں جو پورے ورلڈ میں اور شروع سے ایسے ہی ہے کہ پاکستان کے بولرز انڈیا کے بیسٹمن ایدے پلیئر میں بات کرنا چاہوں گا انڈیا نے بہت زبردست ہی ہماری سیاست کھیلیا ہماری جو ہے نا میں بیسکلی جو ہماری ٹیم کی جو پاور سٹریندھ ہے جیسے حارس روف صاحب ہیں شاہین افریضی ہیں وہ ہیں وہ ایک تو ساتھ ہی نہیں گئے اور دوسرے بھی ایک دو تھے ساتھ جو بسیم جونئر تھے انہوں نے ہمارے پچھیں ایسی ڈیڈ دیں اور ہماری جو بھی آپ نکالو بڑی بڑی ٹیم کے ساتھ ساٹھ میٹر کی ہیں چونسٹھ میٹر کی ہیں وہ بھلے کو لگتا ہے تو چھکا ہو جاتا ہے پاکستان ٹیم ہے نہیں نہیں پاکستان کی بات نہیں کریں میں ویسے ٹیم میں بات کروں کہ اسٹریلیا کی ٹیم میں ورات خولی جیسے کوئی پلیئر ہے نہیں کوئی نہیں ہے کوئی نہیں آسکتا نہیں اس اس کلاس کا نہیں ہے بیٹسنے پاکستان میں ایسا پلیئر ہے جس مقابلے میں آسکتا ہے بابرازم ہے لیکن کیا کیوں نہیں انہوں نے کچھ کیوں نہیں کیا میچ دیکھیں پرفارمنس اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے اس میچ کی پرفارمنس دیکھی ہی ہوگی بلکہ سب نے دیکھئے کہ پاکستان نے سب کی امیدوں پر پانی بھیڑ دی پریشن ہوتا ہے نا بندے بے اب میں اگر آپ پاکستان کی پلیئرز بھی کسی سے کم نہیں ہیں اگر ماننا جائے تو وہ کھیل سکتے ہیں بہت اچھا کھیل سکتے ہیں لیکن بھی بات کیا ہوئی ہے بس سمجھلنے کے ایک پریشن تھا وہ ان کی جو ایک ٹیم بہت کمیٹمنٹ نہیں تھی نا ایک ان کے بورڈ میں جو سیدری سے ٹیم آرینج نہیں کرتے صحیح کمبینشن نہیں بنایا تو یہ کہوں گا کہ صحیح جو ان کی پرفارمنس پرفارمنس ٹھیک تھی کی اتنی بڑی بھی نہیں تھی نیمبر فائی پہ فینش کیا ہم نے بس ایک بیٹ لکھ ہوگی اگر ہم افرکہ سے جیت جاتے وہ لاسٹ میں جو آٹ نہیں ہوا تھا اگر فائنل میں میچ انڈیا ورسیز پاکستان کو پھر تو بہت خوشی کی بات تھی کہ ان دونوں کا مقابلہ جا رہا ہے لیکن افسوس کہ وہ باہر ہو گیا اگر ہم اسٹریلے کے بات کرے تو وہ بھی میرا ماننا کہ وہ بہت سٹونگ ٹیم کیونکہ انہوں نے اس ورلکل میں پانچ میچ وین کی ہیں تو انڈیا سے جیت پائے گا دیکھیں آج کا میچ دیکھا آپ نے اسٹریلے گا اگر تو آج کی طرح کی طرح کی تو پھر تو چانس بنتا ہے میں نے پہلے ہی کہہ رہا ہے اگر پیچھ ہوئی پہلے میچ جیسی سپن ٹریک و جیسے سنائی میں ہوگا تھا تو پھر اسٹریلے گا کوئی چانس نہیں ہے پھر تو پکا ہے نا ٹوڈ نمیٹ انڈیا گئے تو انڈیا ورلڈ کپ لے جائے گا اس میں کوئی شک نہیں ہے انڈیا فائنل میں تو آ رہی ہے بات آئی ٹھنک سو کہ ورلڈ کولی جیسی فارم جا رہی ہے وہ سچین ٹن ڈالکر کا ریکارڈ توڑنے کے مطلب بھی بلکل پاس ہی ہے سینچری بھی کی ہے تو بلکل اس کا ریکارڈ سرپاس کرنے کے بلکل قریب ہے اس کو ایک سینچری اور چاہیے وہ جو سچین ٹن ڈالکر کا ریکارڈ ہے کہ ایک ورلڈ کپ کڈیشنوں سب سے زیادہ رنز اس کے ہیں وہ بھی ٹوٹ جائے گا جیسے وراد کی فارم جا رہی ہے اور اوہد کی جو اوپر سے آگے وہ بیس پچیس گندوں پر ساٹھ ستر سکور کی اننگز کھیل جاتے ہیں تو امید تو ہے کہ کانٹے تار مقابلہ دیکھنے کو مجھے آپ کو لگتا ہے کہ وراد کھولی جیسا کوئی ایسا پلئر ہے جو اس کے مقابلے پر آسکے نہیں وراد کھولی جیسا آئی ٹھنکس ہو کہ ابھی تک نہیں ہے کیونکہ چیز میں جیسا اس کا ریکارڈ ہے اور پریشر میں جیسا وہ پروہام کرتا ہے آئی ٹھنکس ہو کہ ابھی تک اس کے لئے لگا کوئی پلئر ہے جی اگر ہم ہنڈیا کے بیٹنگ اور بولنگ کی بات کریں پہلے تو زبردست تھی ہی لیکن جو نیوزیلینڈ کے ساتھ انہوں نے میچ کیا وہ زیادہ ہی کچھ اچھی انہوں نے بیٹنگ اور بولنگ نہیں دکھائی بہت دکھائی ہے بہت اچھی کیونکہ ان کو میں آپ کو پھر ہوئی بات ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ان کو پتہ ہے کہ اس پیس پہ کون سی بال کرانی ہوں کون سی نہیں کرانی ٹھیک ہے ہمارے جیسے پاکستانی شہین افریدی کتنی سپیٹ میں بال کراتے ہیں کتنی اچھی بال کراتے ہیں پہ انڈیا کی پیس میں اس کی بال نہیں گئی سہی ٹھیک ہے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں انشاءاللہ اسٹیلیا جیتے گا ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے جس طرح انگوانی سے جیتے ہیں کیونکہ انگوانی ہم اس کو پچاس سال پاکستان میں میمان بنا کے رکھے ہیں اور جب جانے جانے لگے ہیں تو ہمیں لات مار کے گئے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح اسٹیلیا نے والڈ کپ سے باہر نکالے اگوانی کو ہم نے پاکستان سے نکالے انشاءاللہ اسٹیلیا والڈ کپ لگے جائے گا ہماری دعا اسٹیلیا کے ساتھ ویراد کھولی نے سینچوری کی ہے بلکہ انہوں نے بہت زبردست پرفومنس دکھائی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آگے ان سے بیسٹ ہوگی ان کی پرفومنس مہم یہ ڈبرانڈڈ کریں گے کھولی یہ ان کا ہی ہے یہ آج آج مان لیں بعد میں مان لیں مصطفیہ سنرائے کہے گا یہ ان کا ہی ہے اگر اسٹیلیا جیت گیا تو یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ اپنے ہوم گراؤنڈ میں بہت زبردست ہیں مہم ان کا ذہن ان کا پیسہ ان کا ٹیلنٹ کسی سے بلکہ سکوپ ہی وہاں پہ آپ دیکھ لیں انڈیا پاکستان ورسیز لگا رہے ہیں کسی چیز میں مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ انڈیا کے آگے ایسے کوئی ٹیم نہیں جو ٹک پا ہے اس کے ہوم گراؤنڈ میں کوئی نہیں ٹک پا ہے باہر جا کی مار کھاتے ہیں مطلب زیادہ چانس انڈیا کیا فائنل میں ورل کھاتے ہیں مطلب نائنٹی ٹین ہے نائنٹی پرسن انڈیا کیونکہ وارنر بھی ان کے پاس ہیں وہ دوسرے جو مچھل مارس ان کے پاس ہیں لیکن پھر بھی انڈیا یہ اپنے گھر میں کھی رہے ہیں وہ پریکٹیس اسی پیچھے پر کرتے ہیں آپ نے اپنے سام کی سٹیٹمنٹ سنو لی ہو کہ لاس میں اچپس میں جو کہا تھا کہ پیچ یوز پیچ تھی تو ان کو یہ بس ہوم اڈوانٹیج ہے اس میں خاص بات نہیں ہے جو ایشن کنڈیشنز ہیں اس میں جو گوڑیاں ہمیشہ پستے آیا تو مجھے لگتا ہے کل بھی بسیں گے جو فائنل ہوگا مطلب آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا کی زیادہ چانس سے جیتنے ہیں اویسلی اویسلی کوئی شک نہیں اس میں بٹ میں نے وہی بات کی کہ ابھی تک انس پر پریشر نہیں پڑا کیونکہ جب مدد اب آئے گا جب اس پر تھوڑا سا انڈر پریشر ہوتا نیوزیلینڈ کی ٹیم وہ بھی تو بہت سٹرونگ ٹیم تھی ان کے پلیئرز بہت زبردست تھے لیکن انڈیا نے ان کو بھی پیچھے چھوڑ دی وہ ٹھیک ہے آپ کہہ سکتے ہیں بڑ کرکٹ ایک ایسی گیم ہے کہ ایڈ دا دے جس کا لگ اچھا ہوا جو ٹیم اچھی پرفارمس کرے گی مطلب کہ ایک کوئی ایک بند آٹ کی ایسی پرفارمس دے گا جو ایکسپشنل ہو ہوئی جیسے لاس ٹرائم اسٹریلیا افغانستان کے مائچ مگلینڈ میکسول نے دو سو کی نہیں سکتے تو جیسے کوئی ایک پلیئر اٹھ کے گیم کو چینج کر سکتے ہیں یہ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کون سی ٹیم زیادہ بیٹر ہے جو بیسٹ کھلے گا وہ ہی وین کرے گا ٹرافی کو